دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم آج کھلا گیا ہے پاکستان اے اور سری لنکا اے کے درمیان امرجنگ ایشیا کپ کا سیمی فائنل جو کہ پاکستان کی ٹیم نے سکسٹی ٹو رنز سے جیت لیا بسٹھ رنز سے پاکستان کی ٹیم نے یہ میچ جیتا ہے میں آپ کو اس میچ کی کمپلیٹ ہائی لائٹس اور انیلیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تو آتے ہیں میچ کی طرف اس میچ میں پاکستان کی ٹیم جس نے ٹاوس جیتا ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو شروع میں پاکستان کی طرف سے سائم ایوب اور سائب زادہ فران جو کہ اوپننگ کے لیے آئے سائم ایوب اس ٹورنمیٹ میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس میں کرد کردگی نہیں دکھا پائیں سائم ایوب نے بائیس رنز بنا اکتالیس والوں پہ 53 کا سٹرائک ریٹ رہا ان کا جو کہ کمپیرٹیو بہت زیادہ کا سٹرائک ریٹ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ زیادہ فران جن نے صرف بارہ رنز بنائے یہ دونوں کلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ ہونے کے اس کے بعد دانے والے کلاڑی جو تھے وہ امر یوسف امر یوسف نے ایٹی ایٹ رنز بنائے سیونٹی نائن بال سپی امر یوسف کے بعد تائر ایوب چھتیس رنز بنائے جبکہ قاسم اکرم نے بھی آٹھ رنز بنائے دوستو پاکستان کی پہلی چار وکٹ سے جلدی گر گئی تھی آلموسٹ ایک سو بیس کے رنز پر پاکستان کی چار وکٹ گر گئی تھی اور اس وقت پچیس سور کا کھیل پچیس چبیس سور کا کھیل ہو چکا تھا لیکن اس موقع پر امر یوسف اور محمد عارس کے درمیان ایک اچھی پارٹنر شیب ہوئی جس میں وہ سکور کو کافی آگے لے کے گئے آہ یہاں پہ ایک چیز دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امر یوسف جنہوں نے کافی اچھی نکس کھیلی آہ جو ٹیم کے سکور کو کو کافی آگے تک لے گئے اور ان کے ساتھ محمد عارس محمد عارس کا یہ دوسرا مئنچ مسلسل جس میں وہ کسی پلاس سکور کر رہے ہیں آہ اس مئنچ میں بھی انہوں نے ففٹی ٹو رنز بناے فورٹری ٹری باز پہ تو محمد عارس کیپٹن بھی اور ویکٹ کیپر بھی ہیں آہ انہیں دونوں ہی میچ میں کافی اچھی انیس کے لیے مدثر نے اس میچ میں بھی پچھلے میچ میں بھی انہوں نے اٹھائی سرنز بنائے تھے اور اس میچ میں بھی 42 رنز بنائے آہ ان کا سٹرائک ریٹ بھی کافی اچھا رہا دو چکے اور دو چوکے لگائے مدثر نے احمد بٹ جنہوں نے صرف ساتی رنز بنائے یہاں محمد وسیم جونئر نے کافی اچھا ایک کیمیو کھیلا سترہ بال پہ چوبیس رنز جس پہ انہوں نے دو چکے بھی لگائے اور ایک چوکہ لگایا ایک سکتالیس کا سٹرائک ریٹ ایک موقع پہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو کہ آہ تین سو کا حاکڑہ نہیں قبول کر پائی گی لیکن مدثر خان اور محمد وسیم جنہوں نے کافی اچھی باری کھیلی ہے تو ان کی باری کی مدد سے پاکستان کی ٹیم دو سو بائیس رنز پہ پہنچی مقرر پچاس اور میں اور پچاس اور کی آخری بال پہ پاکستان کی آخری وکٹ جو کہ وسیم جونئر وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے تو یہ پاکستان کی ٹیم تین سو بائیس رنز بنا سکی پچاس آور میں اس کی تقریب اس کی سب ہی کلاری آؤٹ ہوئے تو دو تین سو تئیس رنز کا سری لنکا کو ٹارگٹ ملا اگر ہم سری لنکا کی بالنگ دیکھیں تو سری لنکا کی بالنگ بھی کافی اس میچ میں شروع میں اچھی رہی شروع کے آور اچھے رہے لیکن اس کے بعد آخری آور میں سری لنکا کو کافی رنز پڑھیں اگر وکٹ کا دیکھیں تو سابزادہ فران ٹیلک آؤٹ ہونے والا کلاری سائم ایوب دوسرے تیب تیسرے اور جبکہ چوتھے کاسے مکرم ایک سو پنتالیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے سوری پانچویں کاسے مکرم تھے جو کہ ایک سو پنتالیس کے سکور پہ آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد عمر یوسیف آرس نے اچھا کھیل پیش کیا دو سو چھے سٹھ تک اپنے سکور کو لے گئے جبکہ مبشر اور انٹے وسیم جونئر نے کافی اچھے ہینس کے لئے اگر سری لنکا کی بالنگ دیکھی جائے تو اس میں سوان نے آٹھ ہور کیے آٹھ ہور میں فورٹی تھری رنز دیئے ایک پکٹ آسل کی دونت بلنگے کیپٹن بھی ہیں انہوں نے دس ہور میں اکتالیس رنز دیئے کافی اکنامی کل بالنگ کی انہوں نے اور لڑو سمکان نے دو اکھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ پرمانہ مدو چان نے دو اکھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اگر سری لنکا کی اگر آپ دوستو بیٹنگ دیکھیں اگر سری لنکا کی یہاں پہ بیٹنگ دیکھیں تو سری لنکا کی وکٹیں شروع ہی سے گرنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سری لنکا کی ٹیم سنبھل نہیں پائی سری لنکا کے پہلے جو ٹاوون فرنیڈو نے نانٹی سیونڈا سکور کی ہے فرنیڈو نے کافی اچھی بیٹنگ کی ہے لیکن ان کے ساتھ کسی نے ساتھ نہیں ہے پہلی دو وکٹیں تین وکٹیں سری لنکا کی جلد گر گئی تھی لیکن یہاں پہ سوہان اور فرنیڈو کی کافی اچھی پارٹنرشپ ہوئی فرنیڈو جنہیں دونوں نے نانٹی سیونڈ نانٹی سیونڈ سکور کی یہاں پہ ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم یہ میچ نکال جائے گی لیکن یہاں پہ پاکستانی بولرز نے اچھی بولنگ کی کم بیک کیا اس کے علاوہ اندرے نے سترہ جبکہ دونت جو کپٹن بھی ہے چودہ رنز بنائے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سری لنکا کا پلئر جبکہ نہیں کھیل سکا زیادہ بڑی رنگز نہیں کھیل سکا تو اس طرح سری لنکا کی پوری ٹیم دو سو باس سٹرنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان کی ٹیم نے یہ میچ سکسٹی ٹو رنز باس سٹرنس سے یہ میچ پاکستان کی ٹیم نے جیتا پاکستان کی طرف سے اگر بولنگ دیکھی جائے تو بولنگ میں احمد بٹ جنہوں نے چھے اور میں چھتی سنس دی ایک لڑی کو آؤٹ کیا جبکہ ارشاد اقبال نے پانچ کے لڑیوں کو آؤٹ کیا کافی اچھی بالنگ کی ارشاد اقبال نے اور سب سے اچھے بالر ثابت ہوئے یہاں ایک موقع میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کم بیک نہیں کر پائے گی ارشاد نے اوپر نیچے وکٹس لیے محمد وسیم جونیر نے کوئی وکٹ اثر نہیں کی مدسر نے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ سفیان موقیم نے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس میچ میں کاسم اکرم جو کہ کوئی بھی وکٹ نہیں لے پائے دوستو یہ تھا پاکستان اور سیڈ لنکا کے درمیان پہلا سیمی فائنل دوسرا سیمی فائنل جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اب ان دونوں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ پاکستان کے خلاف فائنل میچ کھیلے گی تو فائنل میچ کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون سی ٹیم آئے اس کے لیے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں ساتھ ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کا لائک سبسکرائب کومنٹ میرے لیے بہت زیادہ انپورٹڈ ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ جتنا آپ مجھے اتنا ہی زیادہ موٹیویشن ملے گا اور میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں آپ کے کومنٹ کا میں رپلائی بھی کروں گا اور آپ کا کومنٹ کا انتظار رہے گا مجھے